انڈین میڈیا، ہن آرام ہے، ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے پاکستان کے بائیکارٹ کی خبروں نے کام دکھا دیا پاکستان نے انڈین کرکٹ بورڈ کا سارا غرور خاک میں ملا دیا بی سی سی آئی کی ساڑھی اکڑ نکال دی جی ہاں دوستو بی سی سی آئی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے کھٹنے ٹیک دیے ہیں اور انڈین ٹیم پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیف شکلہ نے صاف صاف کہا ہے کہ انڈین ٹیم پاکستان بھیجنے کے لیے سو فیصد تیار ہیں بس انتظار ہے تو صرف اور صرف حکومت کی اجازت کا جیسے ہی حکومت نے منظوری دی ہم اپنی ٹیم چیمپئنز ٹروفی کھیلنے پاکستان بھیج دیں گے بی سی سی آئی کو تو ٹیم پاکستان بھیجنے پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں اور یہ بات پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے بی سی سی آئی کے ہاتھ میں نہیں اور اگر انڈین ٹیم چیمپئنز ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آتی تو پاکستان بھی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے وہ جو چاہے کہہ اور کر سکتا ہے اسے آزادی حاصل ہے کہ دوہزار چھبیس کی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا آئے یا نہ آئے اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر انڈین ٹیم پاکستان نہ گئی تو پاکستان جوابی رد عمل دے گا اور یہ ریاکشن بہت سٹرانگ ہوگا لیکن پاکستان کو بی سی سی آئی کی کمزور پوزیشن سمجھنی چاہیے لو جی یہ کہہ کہ پی سی بی کے ترلے کرنے پر اتر آئے راجیف شکلا گین ڈال دی بھارتی سرکار کے کوٹ میں اور چپکے سے پتلی گلی سے نکل گئے لیکن دوستو اس بیان کی انتہا سے زیادہ اہمیت ہے پہلی بات تو یہ کہ انڈین ٹیم کے پاکستان نہ آنے کے بھارتی میڈیا کے دعووں کو بکواس قرار دے دیا اس بیان نے دوسری یہ کہ بی سی سی آئی کی طرف سے یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے اس ایشو پر تیسری بات یہ کہ بی سی سی آئی نے مانا ہے کہ اسے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں وہ تو بس بھارتی حکومت کی جانب سے منظوری کا انتظار کر رہا ہے ایسے میں ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ کیا انڈین ٹیم کا پاکستان آنا تیہ پا چکا ہے جانتے ہیں اس سوال کا جواب مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تو دوستو اصل بات یہ ہے کہ نائب صدر بی سی سی آئے راجیف شکلہ نے یہ سٹیٹمنٹ اہمہ ہی نہیں دے دی یہ بیان ان سے موڈی سرکار نے ہی دلوایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں تعلقات بہتر بنانے جا رہی ہیں اس لیے دونوں ممالک کرکٹ سے جڑے مسائل سب سے پہلے حل کریں گے ویسے بھی انڈیا کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کے سوا کیونکہ اگر انڈین ٹیم نہیں آتی پاکستان تو پھر دوہزار پچیس کا ایشیا کپ اور دوہزار چھبیس کا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کھیلنے پاکستان بھی نہیں جائے گا انڈیا رہی چیمپینز ٹروفی تو وہ تو انڈیا کے بغیر بھی ہو جائے گی یہاں دا دینا پڑے گی پی سی بی خاص کر کے چیئرمین موسن نکوی کو انہوں نے بولڈ اور اصولی سٹانس لیا اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے پر مجبور ہو گیا اور اگر ایک بار انڈین ٹیم پاکستان آ گئی نہ تو دیکھ لیجئے گا کہ دونوں ملک سیریز بھی کھیلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سیریز کسی نیٹرل وینیو پہ نہ ہو بلکہ انڈیا یا پاکستان میں ہو اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ راجیف شکلہ کے اس زبردست بیان کے بعد بھارتی میڈیا پاکستان مخالف کیمپین جاری رکھے گا یا بند کر دے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں